زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معجزت زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر صدرِ عالی مقام حکمِ صاحبان اور سامین کرام میری تقریر کا محاور کرتے ہوئے اللامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ وہ معجزت زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر حضرات قرآن مزید کا نازل کرنے والا احکم الحاکمین زریعہ زبرائیلِ آمین صحابہ قرآن رحمت للعالمین مہینہ مقدس ترین رات ہزار مہینوں سے پہترین سرزمی محترم وبلد عمین اور اس قرآن کے معلوم ومتعلیم تو اس سے وعوستگی احتیار کرنے والے کیوں نہ ہو عظیم ترین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ مسلمانوں کے لئے قرآن سوگات لاسانی یہی قانونی زنداری سرابہ وصف رحمانی عظمتی قرآن کے علم مرداروں علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے انداد میں سمجھئے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے حیرت انگیز معججی پیش کی حضرت نو علیہ السلام کی دعا نے عالم کو گھر کے آب کر دیا اور حضرت شعب علیہ السلام کی صدا نے آتیس فشا پہاڑوں کے دانوں سے آگ برچائے عیسائے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو بہر احمر کا لکمہ بنا دیا دم عیسیٰ علیہ السلام نے جنم کے اندوں کو بینا کر دیا عزیز قرآن نے لوگوں کو حلاق کرنے کے بجائے ان کو نئی زندگی اتا کی پتھر دلوں پر موم رکھ دیا عقل کے اندوں کو بینا کر دیا وہ کفار و مشرقین کو کفر و شکر کے حلاقت سے بچایا انسانوں کی زبانے اللہ کے سامنے کم کر دی اور انہیں دنیای قوت کے ہر آستانے سے بینیاز کر دیا وادر پرستی کے تلسم کو توڑ دیا انسانوں جانوں کی قربانی موقف کرا دی دکتر خوشی کی رسم کا خاتمہ کرا دیا مظلم عورتوں کو عالی مقام سے نوازا غلاموں کو آزادی کا پروانہ دیا سسکتی اور بلگتی انسانیت کے زخم پر مرحم رکھا یہی قرآن آج باتوری یاد دہانی ہم سے مخاطب ہے آئیے تاریخ کے آئینے میں قرآن مزید کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سے وابستگی اختیار کرنے کی ضرورت پر گوھر کریں جرہ تاریخ کے جھروکے میں جھاک کر دیکھیں کہ نزول قرآن سے پہلے عروع کی کیا محسات تھی دیلیم کو کون جانتا تھا سلسط سے کون باقف تھا گوری وکھیلتی کی شمار میں تھے ہارزم شاہی اطابگی مصری اور ہندوستانیوں کی کیا حیثیت تھی دنیا کی تین برے آدم ایشیا یوروپ اور افریقہ پر چس سو سال حکومت کرنے والے عثمان خان اور ان کے اولاد کا کیا مقام تھا لیکن جب انہوں نے اپنی عقیدت کا سے قرآن کیا آگے جھکایا تو دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں نے اپنی گردن ان کے آگے جھکا دی عربوں کا تمدل کیا تھا افریقہ کے بحیشیوں کا رتبہ کیا تھا بربر کی بربریت کی داستہ سے کون آگیا نہ تھا ترک وے تاتار ترک وے تاتار کی واقعہ سے کون باقف نہیں تھا وگر دیکھئے جب قرآن نے ان کے سر پر سایہ ڈالا تو عجیم شاہل سلطنتوں کی بنیادیں پڑی عجیم شاہل سلطنتوں کی بنیادیں پڑی متمرین شہر آباد ہوئے عقل میں جلوہ آرائی ہوئی علم وفر نے ترقی کی بیش میں نئے امول رکھترا ہوئے پچھلے نئے علوموں نے رونے کے تاجہ پائی ان کی بحری و بری تزارتوں نے دنیا کی بندیوں پر قبضہ کر لیا مقتصر تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی قرآن مزید سے وابستہ کی تیار کی ہے وہ ترقی کی راہ پر چلتے گئے اور جنہوں نے بھی کتابِ ہدایت سے مو مڑا ہے وہ جہنم کا شکار ہو گئے جیسے کتابِ رسالت گویا ہوئی مگر آہ کل جو لوگ قرآن مزید کی روشنی میں عقیدہ کرتے تھے آج وہ بد عقیدگی کا شکار ہے کل جن کی عبادتیں اللہ کا متوجہ کر دیا کرتے تھے آج وہ تعلق میں اللہ کے سامنے خالی ہے کل جو سمندر میں گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے آج وہ پانی سے ڈرتے ہیں کل جو ہواوں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے آج وہ ہواوں کے تھپیڑے انہیں فیر رہے ہیں گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے مراز پائی تھی گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے مراز پائی تھی سرعیہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا سرعیہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا ایسے حالات میں قرآن مزید ہم سے مخاطب ہے اے مسلمانوں ربانی قوت کا سنمایہ اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے خجانہ رحمت کی کنجی اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے حمد کرو اور ان کی باتوں پر عمل کرو پھر دیکھو تم کہاں سے کہاں تک ہوتے ہو